اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علی رسول کریم ایک چیز ہوتی ہے ہنگ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ ہزاروں سال سے اس کا استعمال چلا رہا ہے خصوصاً مصر میں اس کا استعمال بہت نظر آتا ہے آپ کو افریقہ میں بہت نظر آتا ہے آسٹریلیا میں بہت نظر آتا ہے اور انڈیا میں بھارت میں گوگل بھی ساتھ استعمال کی جاتی ہے وہاں پہ مگر کھانے میں ہنگ کا استعمال بہت نظر آتا ہے اور ہمارے بلوچستان سے یہ بکسرت دستیاب ہو جاتی ہے ہنگ کے ذہن میں رکھئے کہ آپ نے سادی سے سادی ڈال پکائی سادے سے زیادہ سالن پکایا اس میں ایک باجرے برابر کتنی؟ ایک باجرے برابر آپ نے پسیوی ہنگ ڈال دی تو سالن اتنا خوش ذائقہ ہو جائے گا اتنا خوش ذائقہ ہو جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کر کے دیکھ لیجئے پرانے دور میں آج ہنگ تھوڑی مہنگی ہو گئی پرانے دور میں ہنگ سستی ہوا کرتی تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ کسی بھی ہوتل میں نہاری پکتی تھی تو اس کی خوشبو روڈ کے کونے تک آتی تھی جو بڑے عمر کے ہوں گے ان کو یاد ہوگا بچوں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کو خوشبو آتی بھی کہ نہیں آتی تو ہنگ کی اتنی خوشبو ہوتی تھی خصوصاً قورمے میں ضرور ڈالی جاتی تھی نہاری میں ڈالی جاتی تھی تو ہنگ کا ایک فیدہ تو یہ ہے کہ یہ جناب علی کھانے کو انتہائی ترین خوش ذائقہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ہنگ کی دھونی بھی دی جاتی ہے دھونی کب دی جاتی ہے سرد موسم میں یا برساتی موسم کے بعد ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے مزاج کے اعتبار سے فیدہ ہوتا ہے تو جیسے بارشوں کا موسم گزر گیا اور گھر میں عجیب سی سیلن کی کیفیت ہے اور کونوں خدروں میں علماریوں کے نیشے دیکھا تو عجیب عجیب سی شکل کے کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایسی کیفیت میں محض ہنگ کی دھونی دھونی کیسے دیں گے اور جناب علی ایک جلتا وقت کوئلہ رکھا برتن کے اوپر اور جناب علی اس میں ایک کالی مریش برابر پی سی وی ہنگ ڈالی تو اس کی دھونی جو آسابی کیڑے مکوڑے ہیں آسابی حشرات الارض ہیں ٹھیک ہے یا بارش اور سیلن کی کیفیت کے بعد جو ایک عجیب سی سمیل گھر میں اور علماریوں میں اور کونوں میں اور گیلریوں میں پیدا ہو جاتی ہے باتھروم میں بھی تو وہ چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے دوسرا فیدہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح وہ تمام اشخاص وہ تمام اشخاص جن کو گلے میں بلغم کی کیفیت بہت زیادہ ہے سینے میں بلغم کی کیفیت بہت زیادہ ہے پھے پڑے میں بلغم کی کیفیت بہت زیادہ ہے اور کمال یہ ہے کہ ان کو جناب علی سر سے دماغ سے جو ہے مسلسل نزلہ گرتا ہے ناک سے ہوتا ہوا حلق سے گھومتا ہوا پھر مو سے گھومتا ہوا حلق سے ٹن لیتا ہوا سیدھا پھے پڑے میں ڈپاؤزٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیرہ گرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیرہ گرنے والا جو ہے وہ پھر دو کام کرتا ہے بہار ملک میں تو کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ہنگ کی دھونی لیتے ہیں ہنگ کی دھونی لیتے ہی جو کیرہ گرنے کا مرض ہے یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کتنی بڑی بات ہے کیرے کے لیے میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دماغ میں لرژی ہے ہماری سائنس میں لرژی ہے ہماری ناک میں لرژی ہے اور ہم پانچ سال سے دس سال سے گولیاں کھا رہے ہیں ایک دفعہ اگر ہنگ کی دھونی لے لی ایک باجرے برابر پیسیوی ہنگ ایک اتنا سا کوئلہ چولے میں جلایا برطن میں رکھا اس کے پر وہ باجرے برابر پیسیوی زیادہ میں نہیں ڈلوارہ مہنگی ہے وہ ہنگ دال کے ناک سے دھونہ کینش لیا تو یقین کیجئے کہ وہ جو کیرہ گرنے کی بیماری ہے وہ ختم اسی طرح کان سے پانی آنے کی بیماری ہے وہ بھی ختم اسی طرح وہ کیرہ گرے گا دماغ سے شروع کرتا ہے آپ کا بلغم پیپڑے میں تو ڈیپوزٹ ہوتا ہے بلغم کا جو صحیح جو مخرج ہے دماغ ہے آپ کا آسابی جنریٹر کیا ہے دماغ تو یہاں سے گرنا شروع ہوتا ہے دماغ سے جو کیرہ گرتا ہے یہ پورا آپ کا ای انٹی ٹچ کرتا ہوا حلق اور حلق سے لے کے پیپڑے میں جا کے ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو پھر پیپڑے کو اتنا بھاری اور بلغمی کر دیتا ہے کہ جنبالی آگے چل کے آپ کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے آپ بولتے ہو مجھو دماغ ہے ٹھیک ہے تو اس کیفیت میں دو کام کی جاتے ہیں ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ باجرے برابر ہنگ جلا کے اس کی دھونی لے لی اور دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے اس کو تھوڑے سے شہد میں ملا کے پی سی وی ہنگ چارٹ لی اس سے بلغم کے خارج ہونے کی کیفیت آتی سارا بلغم دھڑ کر کے بھارا جاتا ہے آپ کا پھیپڑا کھولی فضاؤں میں سانس لینی شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ان کا سینہ بہت کمزور ہے سینے میں تھن لگ جاتی سینے میں پولنگ ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے سردی ہے بچے کو سینہ کھڑ کھڑ کر رہا ہے اس میں کسی بھی تیل میں سرسو تیل میں یا زیتون تیل میں ٹھیک ہے نا اتنی آدھی کالی میریج برابر جو ہے ہنگ آپ نے مکس کر کے بچے کے سینے پہ پسلیوں پہ خصوص نہیں ہے یہ جو بیچ والا سینٹر کا جوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے پسلیاں نکل رہی ہیں یہاں پہ بھی آپ نے مالش کر دیا تو بھی بچے کی سانس آسان ہو جاتی ہے اس کی نین آسان ہو جاتی ہے اس کے سینے اور پھپڑے کی کولنگ جو جنریٹر آن ہوا ہوا ہے وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ شخ جو آسابی مریض ہے جس میں بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے یہ ٹیکنک ہے کام کی بات ہے یاد رکھی گا ہنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت قیمتی ترین چیزیں ہر وہ شخ جناب علی جو آسابی مریض ہے اس کو چھینکے بہت زیادہ آتی تھی تو چھینک والے کو بھی اس سے فیدہ ہوتا ہے دونی سے ٹھیک ہے نا اور چھینکے بہت زیادہ آتی تھی بلغمی کیفیت بہت زیادہ آتی تھی ٹھیک ہے جناب علی اور جناب علی تو ایسے شخص کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی کیفیت کبھی غیر فطری ہو گئی ایسا شخص جو آسابی مریض تھا اس کو چھینکے بہت زیادہ آتی تھی یہ سر میں درد بہت رہتا تھا ٹھیک ہے یا سر میں چکر بہت زیادہ آتے تھے چکر بھی آسابی کمزوری ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیفیت زیادہ اس کو آپ نے دیکھا کسی دن وہ ایک عجیب الغریف غیر فطری کیفیت میں آ گیا کنڈیشن میں آ گیا ٹھیک ہے نا تو بھاگے نہیں دم کرانے والا والے بابا کو ڈھونے نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے گھر میں رہیے گھر میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اگر آپ کے باز ہنگ ہے ٹھیک ہے تو کوئلہ جلائیے اس پہ ایک باجرے برابر پسیوی ہنگ ڈالیے اور اس کو دعا دے دیجئے ٹھیک ہے کچھ نہیں کرانا پڑے گا آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جو ہنگ جو ہے نا ایک خضرتی چیز ہے اللہ کی بنائیوی ایک گون کی شکل میں یہ پائی جاتی ہے درخت سے حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب علی اچھا دوسری بات یہ کہ اکثر جو ہے منادر میں مندروں میں اور چرچوں میں اس کی بھی دھونی دی جاتی ہے اور آپ نے غور کیا ہوگا لوگوں نے کہا کہ ہم فلانے مندر میں گئے اور فلانے مزار میں گئے ٹھیک ہے نا گوگل بخور وغیرہ جلتا ہے لیکن انڈیا کے اکثر مندروں میں ہنگ کی دھونی بھی دی جاتی ہے مگر اس میں گوگل بھی ملا لاتے ہیں تو اچھا خوشبو بھی ہو جاتی ہے ہنگ کی سمیل پتہ نہیں چلتی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم وہاں گئے چرچ تھا یا مندر تھا یا بدیس پگوڑا تھا ٹھیک ہے پگوڑے میں بھی اس کی دھونی عام دی جاتی ہے سب سے زیادہ پگوڑا جو ہے وہ وہ نیپال میں پایا جاتا ہے اس کے بعد جہپان میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو قریب تو نیپالی پڑے گا آپ کو تو وہاں پہ اس کی دھونی دینا ایک عام ہے ایک معمول مروجہ ہے ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ کہتا ہے یار میں عجیب و غریب زینی کیفیت میں تھا اور وہاں میں چرچ میں یا مندر میں یا بدیس پگوڑا میں گیا تو میری کیفیت کافی بہتر ہو گئی ٹھیک ہے تو کافی بہتر ہو گئی کہ پیچھے جو سائنس ہے وہ ہنگ اور گوگل کی دھونی ہے ٹھیک ہے تو بجائے آپ اتنے پیسے خرش کر کے اتنی دور جاؤ تو بہتر ہے کہ تھوڑی سی گھر میں جلا کے دھونی لے لو گھر کے کونوں میں دھونی دے دو بہت بڑی انٹی سپٹک ہے بہت بڑی انٹی انفیکشن ہے ٹھیک ہے نا بہت بڑی انٹی وائرل ہے ٹھیک ہے نا ہنگ ٹھیک ہے تو اللہ توفیق دیتے تھوڑی سی گوگل بھی ملا لینا گوگل بھی مل جاتی ہے اسے وہ گوگل بھی ایک گوند کی قسم ہے جب پنساری سے ہنگ خرید ہو گئے تو اس سے گوگل بھی خرید لینا ٹھیک ہے اور ہنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک معمول مروچہ ہے عام استعمال میں مل جاتی ہے اور دوسری ایک ہوتی ہیرہ ہنگ جو حکیم لوگ ہوتے ہیں حکمت والے وہ تو ہیرہ ہنگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جو عام آپ کو چاہیے دھونی وغیرہ کے لیے تو ہیرہ ہنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ سادہ سمپل ہنگ لے لیں جس میں کسی حد تک آٹا ملایا گیا وہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں تو بارحل کام تو ہو جاتا ہے اس سے بھی ٹھیک ہے آپ دھونی دے لیں بہت بڑی انٹی وائرل انٹی سپٹک انٹی انفیکشن ہنگ ٹھیک ہے یاد رکھی بڑی قیمتی چیزیں صحیح دعا میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ